اسلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ہوپ یو آر فائن آج ہم جو ہے وہ آپ کی لائف کا ایک ٹرننگ کوائنٹ انشاءاللہ یہ ثابت ہوگا آپ جس ایم کے ساتھ اور جس مقصد کے ساتھ اس فیلڈ میں آئے ہیں انشاءاللہ آپ یہاں پہ بہت کچھ گین کریں گے اور انشاءاللہ ارننگ بھی آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے بس آپ نے محنت کرنی ہے اور اس فیلڈ میں بہت کام ہے بہت زیادہ کام ہے بس آپ سیکھیں اور اپنی جو سکل کو ہے وہ یوز کریں اور پھر اپنی ارننگ سٹارٹ کریں ٹھیک ہے چلیں جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے کورس کا سٹارٹ اللہ کے نام سے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے پہلے ہم دعا پڑھیں گے ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما یو آر آل وارم بیلکم فائنڈ ایمز ای کامرس نیٹ ورک فائنڈ ایمز ای کامرس نیٹ ورک کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ کامیابیاں دے آپ جس مقصد کے تحت آہ آپ آن لائن ارننگ کی طرف آئیں ہیں اللہ پاک آپ کو اس میں کامیابی عطا فرما ہے اب سب سے پہلے ہم فائنڈ ایمز کے بارے میں تھوڑا ستارو تو کامیابی عطا ساتمڈ ایمز 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 bringen ایمز ایمز name مثال شک seeing支ہ سے پہلت شاید proc سے پہلت کامیابی براغیوڈو اور تودیو viu چیسے پہلت ایمز ویش ہے پہل ککیستان بروڈTY خیالے کا اکنڈ ایمز 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 پرور Wis Subscribe ایمز پہلت کامیابی کامیابیو وی askho نے ایمز ایمز کمیابید پاکستان وید ایمز ایمز کوا ایمز 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 کی gour Ambassador فائنڈ ایمز ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ انڈویجولی گروہ کر سکتے ہیں اور ہماری پریورٹی ہے کہ ہم جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریڈ کلچر کو پرموٹ کریں اور لوگوں کو آن لائن بزنس کے بارے میں آوینیس دیں ٹھیک ہے آج سے پہلے جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے تک آن لائن جو ہے ورکنگ کی طرف ہم لوگ اتنا زیادہ نہیں تھے بس جو کاروبار ہے بزنس ہے وہ خود سے کیا لیکن اب جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے مائنڈ سیٹ بھی چینج ہو گیا ہے آن لائن ارننگ کی طرف بہت زیادہ لوگ جا رہے ہیں اور وہ اپنی لائف میں کامیاب بھی ہیں جی آور ایکسپوئرز ایمازون ٹریننگ وی آر پروائیڈنگ ٹریننگ سن سیپٹمبر ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی ون ہم یہ جو آن لائن کلاسیز کا جو ہمارا ہے وہ سرویس جو ہم پروائیڈ کر رہے ہیں وہ ہم سیپٹمبر ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی ون سے جو ہے وہ یہ سرویس دے رہے ہیں نیچ جو یہ آپ کی سکرین پر شو ہو رہے ہیں یہ سرٹیفکیٹس ہے یہ کوئی ڈمی سرٹیفکیٹس نہیں ہیں یہ جو بھی سٹوڈنٹس فائنڈ ایم ای کامس کے پلیٹ فارم سے پڑھ کر جاتے ہیں یہ سرٹیفکیٹس انہیں پروائیڈ کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے سٹوڈنٹس کے سرٹیفکیٹس ہیں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ سرٹیفکیٹس پروائیڈ کیے جائیں گے اور آگے پراک پریکٹیکل لائف میں یہ آپ کے کام آئیں گے ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک ثبوت ہوگا کہ جی ہم نے اس پلیٹ فارم سے کیا ہے اور یہ انہوں نے ہمیں سرٹیفکیٹس کیا ہے میں آپ کے ساتھ مزید شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ صرف پاکستان سے ہی نہیں ہیں بلکہ پاکستان سے باہر سے بھی ہیں ہمارے کچھ سٹوڈنٹس جو ہے مختلف بیچز میں جو ہے وہ سعودی ارے پیا سے بھی تھے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ فائنڈ ایمز کا جو نام ہے وہ کافی زیادہ پھیل چکا ہے اور کافی لوگ جو ہے وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو اسی طرح جو ہے وہ ہمیں فیس بک پہ کچھ سٹوڈنٹس ملے اور انہوں نے جو ہے وہ سعودی ارے پیا سے تھے اور انہوں نے بھی اس جو ہے یہاں پہ کورسز کیے سٹوڈنٹس جو ہے جو یہ آپ کے سامنے ہمارا فیس بک پیج ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ یہ دیکھیں شو ہو رہا ہے جی پائی فورٹی نائن پیپل لائک دیس اور ٹین تھاؤزنڈ سچ ہنڈرد پیفٹی نائن پیپل پولو دیس ٹھیک ہے جی یہ ہمارا نمبر ہے ہم فیس بک پہ بھی آویلیبل ہے ٹھیک ہے جی اور ہم آپ کو یوٹیوب پہ بھی ہمارے چینل ہے آپ جہاں پہ بھی ہم سے رابطہ کرنا چاہیں اور آپ کے پاس ہمارے نمبر بھی ہیں ٹھیک ہے آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اب ہماری گریٹ اچیومنٹس جو ہے میں جو ہے پراؤڈلی یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم جو ہے وہ وان تھاؤزنڈ پلس جو ہے وہ پرڈکٹ سوڈ کر چکے ہیں اور ہم جو ہے ٹونٹی پلس جو ہے وہ اکاؤنٹس اپنے کلائنٹ کے ہینڈل کر رہی ہیں ٹھیک ہے مختلف کلائنٹس ہمارے اور ٹونٹی پلس جو ہے ان کے اکاؤنٹس ہیں اور بزنس منٹورشپ میں ہم تھاؤزنڈ پلس یعنی کسی کو کوئی بھی پرابلم ہے وہ ہم سے بزنس کے بارے میں انہوں نے ہم سے رابطہ کیا منٹورشپ ہم نے ان کی کی تو ماشاءاللہ وان تھاؤزنڈ پلس ہے اور ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ہنڈرڈ پلس ہیں کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹو تھاؤزنڈ ٹونٹی وان میں سپٹمبر میں ہم نے سٹارٹ کیا لیکن ماشاءاللہ جو ہے ہمارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہنڈرڈ پلس ہیں اور اور بڑے سکسیس فول ہے ماشاءاللہ اور یہ کام بہت اچھا کر رہی ہیں اور آج بھی وہ جو ہے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور جہاں بھی انہیں کوئی جو ہے ہماری ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہم سے گارڈ ڈائن لیتے ہیں نیکس جو ہے جی ہے ایل ایل سی اور ایل ٹی ڈی یہ بھی ہم ٹین پلس جو ہے وہ پروائیڈ کر چکے ہیں یہاں پہ وہی بات ہے کہ یہاں پہ کام بہت ہے ایل ایل سی ایک ڈیفرنٹ سکل ہے ٹھیک ہے نا تو اس پلیٹ فارم سے آپ کو جو بھی آپ کی ضرورت ہوگی نیکس جا کر آپ کے بزنس میں یا ایزا بھی یہ ہم آپ کو ساری سرویسیز بھی دیں گے جی یہ آپ کی سٹین پہ ہو رہے ہیں ہمارے جی سٹوڈنٹ ہیں عبداللہ فہد یہ ہمارے تھرڈ بیچ کے سٹوڈنٹ تھے اور یہ ہول سیل ایف بی اے کر رہے ہیں ٹیکس ایس میں جو ایسے کیونکہ یہ خود انہوں نے بھی یہ کی سرویسیز نہیں دے رہے ان کا خود کا بزنس ہے اور ماشاءاللہ بہت سکسیس فولی یہ جو ہے اپنا بزنس ٹرن کر رہے ہیں یہ سب آپ کے سامنے اگزیمپلز ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ لوگ جو ہے یہی سے پڑھ کے گئے ہیں اور ماشاءاللہ اپنی لائف میں کچھ بن گئے ہیں یہ ماشاءاللہ نیس جو ہماری سٹوڈنٹ تھی وہ ہیں میسیز مروہ احمد اور یہ ہماری تھرڈ بیچ کی سٹوڈنٹ تھی اور یہ بھی ماشاءاللہ اپنا بزنس کر رہی ہیں ہول سیل ایف بی اے میں ان ٹیکسیس کیوں ایسے یہ ہمارے ایک اور سٹوڈنٹ یہ ہمارے فرسٹ بیچ کے سٹوڈنٹ تھے علی اصغر اور یہ اپنا بزنس پرائیویٹ لیبل کر رہے ہیں وہ ہول سیل سٹوڈنٹس کر رہے تھے یہ پرائیویٹ لیبل کر رہے ہیں یوں کے اور یوں اے ای میں اور ماشاءاللہ بڑا سکسیس فولی یہ کام ہم اپنا کر رہے ہیں ایک اور ہماری سٹوڈنٹ بیچ فائیو کی تھی سویریہ کمر یہ ویچول اسسٹنٹ کی سرویس دے رہی ہیں بی اے ہیں اور ساتھ منٹورشپ بھی کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے بھی بہت سٹارٹنگ میں ہی جو ہے وہ اپنی ارننگ سٹارٹ کر لی تھی اور یہ ساتھ جو سکرین شورٹس ہیں یہ جب ان کی فرسٹ ارننگ ہوئی اور انہوں نے پھر ہمارے ساتھ شیئرنگ کی تو یہ ورٹس ایپ کے وہ سکرین شورٹس ہیں ہماری فیفت بیچ کی یہ سٹوڈنٹ طیبہ آتے اور یہ ایک کلائنٹ کے ساتھ آج کلڈیل کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت کم عرصے میں بہت جلدی جو ہے وہ اپنا ارننگ سٹارٹ کر لی ہے کیونکہ انہیں کورس کے فوراں بعد ہی کلائنٹ مل گیا اور یہ اس کے ان کے ساتھ ورکنگ کر رہی ہیں ہمارے پورٹ بیچ کے سٹوڈنٹ تھے یہ بھی جانچے ہیں اور یہ ماشاءاللہ بہت سکسیسپولی جو ہے وہ ورکنگ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ یہ تین سے زیادہ کلائنٹ کے ساتھ ورکنگ کر رہے ہیں اور یو ایس اے اور یو کے مارکٹ میں اور ماشاءاللہ انہیں بھی جو ہے جیسے انہوں نے یہاں سے اپنا کورس کمپلیٹ کیا اور فوراں سے جو ہے ان کو بھی کلائنٹ مل گیا اور ماشاءاللہ ان کی ارننگ سٹارٹ ہوگی دیکھیں یہ سب ہم میں سے ہی ہیں ٹھیک ہے اور یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ نے بلکل بھی یوں نہیں سوچنا کہ پتہ نہیں ہوگا کام نہیں ہوگا سب ہوگا سب کام ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہے آپ محنت کریں محنت کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور آپ محنت کریں گے انشاءاللہ جیسے یہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں یہ بھی ہم میں سے ہی تھے تو انشاءاللہ آپ بھی ایک دن کامیاب ہوں گے جانچے آپ ہمارے ساتھ ہے ہم 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 ہو ہم 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 اور انڈویجوال ورک کے لیے بھی چاہیئے تو بہت زیادہ ورک ہے یو ایسے انڈ یو کے مارکیٹ کا تو آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ محنت کریں اور میرا ایکسپیرینس تو کافی اچھا رہا میں بیسنٹی بیٹ سے آپ کے گیاں ہوں یہاں سے فائن ایمزی کامرس سے پڑھ کے تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا میرا اب تک تو ماشاءاللہ مدد تائم ہی نہیں ہے اب جو اس ٹائم جو میرا چل رہا ہے پانچ چھٹے کلائنٹ ہیں جن کو میں ڈیل کر رہا ہوں جن کا ورک چل رہا ہے اور میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے یہ بس بھائی کی وجہ سے آج میں آویلیبل ہوں اور برحل آپ لوگ بھی محنت کریں انشاءاللہ ضرور ارننگ ہوگی اور زبردست کلاس کی ارننگ ہوگی چلیں ٹھیک ہے تینکیو سو مچ جانشیر تینکیو میم تینکیو نیکس یہ دیکھیں یہ ہمارے جو کلائنٹس ہے یہ سیلر سینٹر کا ایک ویو ہے تو آپ نے سنا تو ہوگا سیلر سینٹرل کے متعلق تو یہ اس کا ویو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے ورکنگ کی تھی تو یہ ٹوٹل بیلنس ہے ٹھیک ہے اور یہ بائی باکس وین ہے اور یہ آرڈرز کتنے پلیس ہوئے ہیں یہ سب اور یہ سیلز شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو دکھانے کے لیے ہے کہ ورکنگ ہر معاملے میں ہو رہی ہے ماشاءاللہ اور ارننگ بھی ہوتی ہے آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو کامیابی بھی ملے گی یہ اس کا گراف ہے جی نیس کے ایک اور ہمارے جو کلائنٹ ہے یہ ان کے ساتھ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو سیلز شو ہو رہی ہے اور یہاں پہ آپ کو ان کا بیلنس بھی شو ہو رہا ہے یہ سیلز سینٹر کے ویو ہے جی یہ ایک اور کلائنٹ ہے ٹھیک ہے ان کے جو ہے ان کا بھی آپ بیلنس چیک کریں دیکھیں یہ ارننگ اور یہاں پہ ان کے جو ہیں وہ ٹوٹل ٹوڈے سیلز جو ہے وہ شو ہو رہی ہے اور یہاں پہ آرڈرز یہ ہمارے سی او ہیں سر دانش رضا تو وہ ابھی لیکچر میں شامل نہیں ہو سکے شاید کوئی ارجن تھا ارجن کام تھا انہیں تو اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے تو لیکن یہ ہمارے جو سی او ہیں سر دانش رضا ان کے ساتھ بھی آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں گروپ میں ان کا نمبر بھی ایڈ ہے ٹھیک ہے کوئی پرابلم ہو سر میم اور میں گروپ میں آویلیبل ہیں آپ کو کسی بھی چیز میں کوئی بھی پریشانی ہو آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ ہماری میم ہے فیضہ دانش ٹھیک ہے جی اور میں جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ آپ اپنا انٹروڈکشن دیں گے ٹھیک ہے جی آپ ون بائی ون جو ہے وہ آپ انیوٹ ایک منٹ مجھے دیجے گا اور یہاں پہ میرا انٹروڈکشن ہے سب سے پہلے میں اپنا کروا دیتی ہوں ٹھیک ہے جی میں ایک ہاؤس وائف ہوں لیکن اب کچھ عرصے سے میں نے آن لائن ارننگ کی طرف آئی ہوں اور اسی پلیٹ فارم سے میں نے فڑھا ہے سیکھا ہے اور ماشاءاللہ میں کلائنٹس کے ساتھ کام بھی کر رہی ہوں اور یہ منٹورشپ بھی کر رہی ہوں ٹھیک ہے کچھ عرصہ پہلے میں آپ لوگوں میں سے ہی ایک تھی اور اب الحمدللہ جب انسان کچھ سیکھنے کے لیے کسی بھی فیلڈ میں آتا ہے نا تو وہ اگر آپ کی نیت ہوگی سیکھنے کی اور کمانے کی تو انشاءاللہ آپ سیکھتے بھی بہت کچھ ہیں اور اللہ پاک آپ کے لیے ریس کے دروازے بھی سارے کھوز دیتے گا ٹھیک ہے جی تو اب آپ جو ہے وہ اپنا ون بائی ون انٹروڈکشن کروائیں گے تو سب سے پہلے کون سے سٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں جو انمیوٹ ہوں گے حمزہ چودری آپ انمیوٹ ہو جائیں اور اپنے متعلق بتائیں اپنی ورکنگ ایکسپیرینس بسم اللہ رحمان رہے میں محمد حمزہ چودری ہے میں ورکنگ ایکسپیرینس یہ ہے کہ میں ایم ایکس ایکسل میں بھی کام کر چکا ہوں ایک چیزمنٹ بھی یہی ہے میری بہت بڑی اور میں باہرپور سے ہوں کمپیوٹر سکیلز یہ ہے کہ میں ایم ایکسل میں بہت زیادہ کام اور میں اس کورس کو کرنے کے لیے بہت انٹرسٹڈ ہوں جی بلکل انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ 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 پاک آپ کو کامیاب کریں گے جس طرح آپ ایک لے کے اس پیلڈ میں آئی ہیں انشاءاللہ بہت کچھ سکھیں گے آپ مزید کچھ کہنا چاہیں گے بس آپ لوگوں کا ساتھ ہونا چاہیے ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے بلکل ہم اویلیبل ہے آپ کے لیے آپ جس ٹائم مرضی جو ہے وہ ہم سے وہ ہم وٹس اپ گروپ میں بات کر سکتے ہیں جو پوچھنا ہے پوچھ سکتے ہیں کوئی کنکیوزن ہو سر میم اور میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہی ہیں نیکسٹ ہمارے تینکیو سو مچ نیکسٹ ہمارے ہیں سٹوڈنٹ وہ ہے تیبہ شبیر آپ اپنیوٹ ہو جائے اسلام علیکم والیکم اسلام میں میرا نام تیبہ شبیر ہے میں ایک ہاؤس وائف ہوں میرے تین بچے ہیں مرکنگ ایکسپیرینس میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اچیبنٹ بھی کچھ نہیں ہے میں بس یہاں پر کچھ کرنے آئی ہوں کہ میں کچھ اچھا سیکھوں اور اپنی فیملی کے لیے کچھ کر سکوں کمپیوٹر سکلز بس نورمل سے ہیں زیادہ کچھ نہیں آتا مجھے جیسے آپ سکھائیں گی انشاءاللہ ویسے ویسے ساتھ ساتھ کروں گی اور انشاءاللہ اچھا کروں گی اچھا ریزلٹ ہے انشاءاللہ 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 آپ سیکھنے کے لیے آئی ہیں اور آپ کا ایک پیشن نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ آپ میں تو انشاءاللہ آپ یہاں سے بہت کچھ سیکھ کے جائیں گی نیکسٹ مارڈ سٹوڈنٹ ہے عروض چودری آپ انمیوٹ ہو جائیں اسلام علیکم والیکم اسلام مائی نیمیز روٹ چودری اینڈ میں ہم سٹڈنگ ان انگلیش لیٹریچر فرم آئیو بی پیری گوڑ اور نو ورکنگ ایکسپیرینس اور بیسک سکیلز آتی ہیں کمپیوٹر کی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا ہم آپ کو سب کچھ سکھا دیں گے کافی سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں انہیں نہیں ہاؤں ہوتی لیکن آپ ساتھ ساتھ ورکنگ کریں گے اور میں آپ کو ایک جو ہے وہ کامیابی کی یہ بھی بتاؤں کہ آپ اگر جو بھی لیکچر ہوگا اس کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ اس کی ورکنگ کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ بہت جلد سیکھیں گے ٹھیک ہے اگر آپ اپنا کام جو ہے وہ پینڈنگ پہ کرتے ہیں تو وہ پھر آج کا کام کل پہ اور کل کا بھی اکٹھا ہو گیا پھر بہت سارا کام اکٹھا ہو گیا وہ منیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور آپ لوگوں کا مائنڈ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے اب جیسے جیسے ہم اپنا انشاءاللہ کریں گے اور آپ ساتھ کی ساتھ ورکنگ کیجئے گا آپ کو بھی پتا چلے گا جہاں آپ کو نہیں سمجھ آئے گی آپ ہم سے پوچھئے ہم آپ کو بتائیں گے اور پھول آپ کو گائیڈ کریں گے ٹھیک ہے نا جی انشاءاللہ میں میں پوری کوشش کروں انشاءاللہ انشاءاللہ می آپ کو تکلے رہنگ کیا اور ہم سکھائیں گے انشاءاللہ بس آپ نے بالکل بھی حمد نہیں ہارنیں پریشان نہیں ہونہ ہم آپ کو سکھائیں گے آپ انشاءاللہ سیکھیں گے اور انشاءاللہ ایسے ہی ایک دن جو ہے اس پلیٹ فارم پہ اسی طرح جس طرح ہی سکسس سٹوریز ہم نے شو کی آپ کے سامنے ایک دن آپ لوگوں کی بھی سکسس سٹوریز ہوں گی ہمارے ساتھ ٹھیک ہے نا انشاءاللہ میرے پاس تو یہی سٹوڈنٹس شو ہو رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور سٹوڈنٹ ہے علی نام سے کوئی سٹوڈنٹ تھے جانشیر کے ساتھ وہ اگر ہیں تو انمیوٹ ہو جائے وہ شو نہیں ہو رہے جلے وہ میرا خل نہیں ہے ان کے شاید سگنل ڈروپ ہو گئے وہ بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں کورس آؤٹلائن ٹھیک ہے جی یہ ہم جو ہے وہ ہول سیل ایف پی اے جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ اس کی کورس آؤٹلائن ہے کہ ہم کیا کیا اس میں کریں گے سب سے پہلے ہم آپ کو اس میں بتائیں گے برینڈ ریسرچ کے بارے میں ایک برینڈ کو کیسے فائنڈ کیا جاتا ہے کیسے ریسرچ کیا جاتا کی جاتی ہے اس پر ٹھیک ہے اس پر گائیڈ لائن آپ کو ملے گی پھر ہم جو ہے وہ پروڈکٹ ریسرچ اور اینلائز پھر کیسے اس میں ہم جو ہے وہ پروڈکٹ فائنڈ کرتے ہیں اور کیسے پروڈکٹ کو اینلائز کریں گے وہ سارے جو وہ سٹیپس ہیں وہ سارے آپ کو سکھائیں گے ٹھیک ہے جی نیکس جو ہے اس میں برینڈ اپروول ہول سیل ایف بی اے میں برینڈ اپروول جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے ٹھیک ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعالی جب ہم پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ برینڈ اپروول کی اس بزنس موڈل میں کیا جگہ ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے جی سورسنگ تو کیسے کہاں سے ہم اپنی انویٹری لینی ہے کہاں سے مگوانی ہے کیسے آئے گی یہ سب چیزیں ہم سورسنگ میں کریں گے دین اس میں لسٹنگ اینڈ میٹو ہوگا ٹھیک ہے شپنگ پلان ہوگا بائی باکس سٹیٹیجیز ہوں گی اس کے متعلق آپ کو بتایا جائے گا ٹولز کے یوزیج کے بارے میں بتایا جائے گا ٹولز اس میں آئیں گے جی ہیلیم ٹین کیپا ٹھیک ہے آہ وہ ہم آپ کو جو ہے وہ کروا کے دیں گے ٹھیک ہے ٹولز آپ کے ایکٹیو اور ایف بی اے ریونیو کیلکولیٹر کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا اس میں اور اے ٹو زی اباؤٹ ہول سیل ایف بی اے سب کچھ جو ہے وہ ہول سیل ایف بی اے کے لیے جو جو ریکوائرمنٹ سب کچھ جو ہے وہ اس ڈیزنس موڈل میں آپ کو جیپلی پڑھایا جائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ ہوگا کینوہ کینوہ پہ کے پریزنٹیشن کیسے آپ دیں گے اور ایکسل ٹھیک ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا یہ دیکھیں آپ کی سکرین پہ شو ہو رہے ہیں ہاو منی بزنس موڈلز انٹروڈیوز بائی ایمازون ٹھیک ہے کہ ایمازون پہ جو ہے کتنے بزنس موڈلز جو ہیں وہ انٹروڈیوز اس نے کروائیں ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے جو بزنس موڈل ہے وہ ہے جی اس پر پرائیویٹ لیبل پرائیویٹ لیبل جو بزنس موڈل ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے میں آپ کو تھوڑا تھوڑا نا ان سارے بزنس موڈلز کا اوورویو دوں گی ٹھیک ہے پڑھیں گے ہم ہول سیل ڈیپلی آج صرف جو ہے وہ سارے کورس کا جو ہے اوورویو ایک آپ کو میں دوں گی تاکہ آپ کو پتا ہو کہ مارکیٹ میں جو ہے وہ کیا کیا بزنس موڈلز جل رہے ہیں کس کس نام سے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے سب سے پہلے جی پرائیویٹ لیبل پر بات کر لیتے ہیں پرائیویٹ لیبل میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹ کو جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے ہمارے کرائیٹ ایڈیا کو میٹ کر جاتی ہے سلیکٹ کر کے ہم اس کو چائنہ سے جو ہے وہ مگواتے ہیں چیپ پرائیس پر ٹھیک ہے اور پھر اس پر اپنا لیبل لگاتے ہیں برینڈ نیم لگاتے ہیں اپنا کیونکہ اس میں ہم یہ انڈویجوال ہوتا ہے ایک بندہ اس کو پرائیویٹ لیبل کا بزنس کرتا ہے ٹھیک ہے اس میں اور لوگ نہیں ہمارے بزنس میں شامل ہوں گے اور ہم اس پہ جو ہے وہ اپنا برینڈ کا نیم لگائیں گے ٹھیک ہے اور پھر ہم جی اس کو بیچنا شروع کر دیں گے اس کو پرائیویٹ لیبل کہتے ہیں ٹھیک ہے اور نیکس جو ہے وہ ہے بی بی ایل یہ نام بھی آپ مارکٹ میں سنیں کریں گے بی بی ایل جو ہے وہ اپری بیشن ہے برینڈ بیلڈنگ لانچنگ کی پرائیویٹ لیبل جب آپ کرتے ہیں نا تو آپ ایک ہی پروڈکٹ کو ایمازون پر بیچ رہے ہوتے ہیں پرائیویٹ کیونکہ آپ جو پرائیویٹ لیبل میں ایک ہی پروڈکٹ آپ بناتے ہیں اپنی لیتے ہیں اور اس کو ایمازون پر سیل کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو برینڈ ہوتا ہے برینڈ کی پوری ایک نیچ ہوتی ہے اس برینڈ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اگر وہ برینڈ بیوٹی کا ہے تو وہ بیوٹی میں کام کر رہا ہے تو اس کے پاس جو ہے وہ بیوٹی سے ریلیٹڈ اور بھی چیزیں ہوں گی یہ نہیں ہوگا کہ برینڈ میں صرف ایک چیز ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح جیسے اب کوئی کمپیوٹر سے متعلق کوئی ہے تو اس کے ساتھ آپ کو جی لیپ ٹاپ ہے تو اس کے ساتھ ماؤس بھی ملے گا آپ کو جو ہے وہ اس کا کیمرہ بھی ملے گا ٹھیک ہے اس طرح سے بی بی ایل میں جو ہوتا ہے وہ پورا ایک برینڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے برینڈ بیلڈنگ لانچنگ جیسے کہ نام سے ہی پتا چل رہا ہے اور بی بی ایل میں بھی کوئی آپ سے پوچھے کہ کرائٹیریا اس کا کیا ہوتا ہے تو اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں اس کا پی ایل والا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جو پرائیوٹ لیبل میں ایک رائٹیریا ہوتا ہے کسی بھی آہ پروڈکٹ کو فائن کرنے کے لیے اور جو جو بھی کرائٹیریا اس کا ہے وہ ہی ہم بی بی ایل میں یوز کریں گے ٹھیک ہے نیکسٹ جو ہے وہ ہے ایم پی ایل ایم پی ایل جو ہے آہ یہ ہے بیسکلی مائکرو پرائیوٹ لیبل ٹھیک ہے اب جیسا کہ اس کے نام سے پتہ چل رہ ہے مائکرو پرائیوٹ لیبل یعنی چھوٹا پرائیوٹ ONE اب یہ چھوٹا پرائیوٹ لیبل کیا ہے تو پرائیوٹ لیبل ہے۔ ٹھیک ہے اب جو بی ایل بزنس موڈل ہے وہ تاہ آپ کرتے ہیں یوں ایسی اور ν کے مارکیٹ میں ٹھیک ہے یہ بڑی مارکیٹس ہیں دونوں ٹھیک ہے اور جو مائکرو پی ایل ہوتا 했ا آپ چھوٹی مارکیٹس میں لانچ کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ چھوٹی مارکیٹس میں آسٹریلیا آ جائے گا اور سعودی آریبیا آ جائے گا یو اے ای آ جائے گا اس طرح اور بھی چھوٹی مارکیٹس میں جو ہے وہ پھر آپ اپنے بجٹ کے حساب سے جو ہے وہ آپ پھر اس کو اس میں ورکنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے ایم پی ایل میں اور نیکس جو ہے وہ ہمارا ہے بی ٹو بی بی ٹو بی کا بھی آپ نامارکیٹ میں کافی سنیں گے بی ٹو بی مینز بیزنس تو بیزنس اس بی ٹو بی کا جو آپشن ہے وہ ہمیں پرائیویٹ لیبل میں ملتا ہے ٹھیک ہے پرائیویٹ لیبل جب بیزنس موڈل ہم کر رہے ہوتے ہیں بی ٹو بی کا آپشن ہمیں اس میں ملتا ہے اور یہ ہمیں جو ہے وہ ایمازون آفر کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کو اس اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اب بی ٹو بی میں کیا ہوتا ہے بی ٹو بی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی پروڈکٹ بیچ رہے ہوتے ہیں اور آپ آپ اس کی لسٹنگ بنا لیتے ہیں اور سب کچھ کر لیتے ہیں تو پھر آپ اسی لسٹنگ کو آفر کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ بی ٹو بی میں اسی پروڈکٹ کو لیس پرائیس میں سیل کرتے ہیں اس میں آپ آفر کرتے ہیں کہ آپ 500 پیسیز لے لیں اور اتنا ساتھ ہم آپ کو اتنے پرسن ڈسکاؤنٹ دیں گے ٹھیک ہے اس طرح کی جو آفر ہوتی ہے اس کو ہم بی ٹو بی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اب بی ٹو بی میں جو خریدنے والا ہے نا وہ مزید آگے آپ کی پروڈکٹ کو سیل نہیں کر سکتا کہ آپ سے جو خرید دے گا وہ آپ آگے سیل کیونکہ پرائیویٹ لیبل میں جب ہم ہم میرے نام میرے نام تھے جو ہے وہ برینڈ ہے اور میرا لیبل ہے میرا برینڈ ہے تو اس کو کو میں نہیں کرتی کہ وہ کوئی بھی اور اس کو سیل کرے گا اور نہ کوئی کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا اس طرح جو بھی آپ سے خرید دے گا وہ آپ سے جو بھی پروڈکٹس کری دے گا اس کو وہ اپنے استعمال ملائے گا ہو سکتا ہے وہ کوئی انجیو والا ہو یا کوئی چیریٹی کے لیے یوز کر رہے ہوں ٹھیک ہے نا اس طرح سے ہوتا ہے اگر زیادہ پیسیز بھی کوئی لیتا ہے تو اس کا بھی پھر کوئی ان کا یوزج ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آپ سے لے کے آگے سیل کر دیں نیکس جو ہے وہ ہمارا شور ہے جب ریپیڈ لانچ ریپیڈ لانچ جیسے نام سے ظاہر ہے کہ فوری جلد ہی لانچ ہونے والا ٹھیک ہے نا اس میں اب کیا ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی تھوڑی پروڈکٹ کو ادھر ادھر سے لے کے ٹیسٹنگ بیس پہ ایمازون پر بھیج دیتے ہیں کہ صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ فیفٹی فیفٹی مائنڈ ہے جی کہ پتہ نہیں ایمازون پہ کچھ سیل بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا چیک کرنا چاہتے ہیں اور آپ پھر اس طرح سے کوئی بھی پروڈکٹس کو اٹھا کے وہاں پہ سیل کرنا کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نہ تو اس پہ کوئی لوگوں لگاتے ہیں نا اس کو کوئی ریجسٹر کی ہے ٹھیک ہے ویسے ہی رینڈم لی آپ نے کوئی بھی پروڈکٹ لے کے اس کو سیل کرنا شروع کیا اگر پھر آپ دیکھتے ہو کہ اس کی سیل سٹارٹ ہو گئی ہے اس پروڈکٹ کی اور آپ کو پتہ چلا کہ بھی نئی واقعی یہاں پہ کام ہو رہا ہے تو پھر آپ اس کو وہاں سے اس پروڈکٹ کو لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ہی پروڈکٹ آپ اٹھا کے اس کو سیل کرنے لگ جائیں پرائیویٹ لیبل میں ایسا نہیں ہو سکتا آپ پھر بیسی پروڈکٹ کو تھوڑا سا چینج کر کے ٹھیک ہے اپنی جو ہے وہ اپنا انوینٹری جو ہے وہ آرڈر پر بنوا کے پھر اپنا لوگو لوگو لگائیں گے اور اپنا برینڈ نیم لگائیں گے اور پھر اس کو اپنا پرائیویٹ لیبل لانچ کریں گے ٹھیک ہے ریپیڈ لانچ میں پہلے آپ صرف یعنی پیسٹنگ بیس پہ جو ہے وہ پروڈکٹ کو سیل کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نیکس جو ہمارا بزنس موڈل ہے وہ ہے ہول سیل ہول سیل انشاءاللہ جو ہے وہ میں نے آپ کو تھوڑی سی اس کی آؤٹلائن دی ہے اور انشاءاللہ ڈیپ لی ہم جو ہے وہ آگے پڑیں گے نیکس جو ہے وہ ڈروپ شپنگ کی طرف آئیں کیونکہ یہ سیف بزنس موڈل نہیں ہے اس میں ایسا تو ہوتا ہے کہ آپ کو جلدی ارننگ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ لوگ کام کر رہے ہیں ڈروپ شپنگ میں کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم تو بڑا پیسہ کما رہے ہیں لیکن یہ ارننگ جو ہے نا بہت رسکی ہوتی ہے اس میں آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سسپینٹ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جب بھی ایمازون نے ایکشن لے لیا تو وہ گڑ بڑ ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں نہ تو آپ ڈیل سی بنواتے ہیں ٹھیک ہے نہ ہی آپ کے پاس برینڈ کا اپروول ہوتا ہے اگر آپ ٹھیک ہے اور آپ بغیر کسی کی اجازت سے اس کی پروڈکٹ کو سیل کرتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے میٹو کر کے آپ اس کی پروڈکٹ کو سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اگر وہ سیل بہت زیادہ ہو جاتی ہے ایمازون آپ سے کچھ پوچھے اس اس کے بارے میں تو نہ آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہوتا ہے نہ کوئی برینڈ اپروول ہے تو ایسی صورت میں پھر جو ایمازون جو ہے وہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے آپ کی لسٹنگ کو سسپینٹ کر دیتا ہے تو اس میں جو ہے اب جو ہے ڈروپ شپنگ کی بھی مختلف اس میں ایک تو ہوتا ہے کہ آپ اپنی انویٹری جو ہے وہ ایف بی اے کو بھیجتے ہی نہیں ہیں کسی پی ایل والے کو ہائر کرتے ہیں کہ بھی جیسے ہی مجھے ایمازون سے آرڈر آئے گا میں آپ کو آرڈر پلیس کر دوں گا پھر آپ اسے جو ہے وہ کلائنٹ کے ڈور سٹیپ تک دے کر آئیے گا ٹھیک ہے ایک تو یہ چیز ہوتی ہے اب پھر وہ وہی بات کہ اس میں رسکی ہو جاتا ہے آپ کو آرڈر ایمازون سے آگیا اس کا ٹائم فیکس ہے آگے وہ تری پی ایل والا کیا کرتا ہے کب دے کے آتا ہے پھر کلائنٹ جو ہے آپ کا کسٹمر جو ہے وہ آپ کی کوئی کمپلین کر دیتا ہے ایمازون پہ آپ کے پاس اس کی کوئی بھی جو ہے پرڈکٹ کے بارے میں نہ کوئی برینڈ اپروول ہے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کیا وہاں پہ شو کریں گے پھر ایسی صورت میں جو ہوتا ہے وہ آہ جو ہے ہمارے اکاؤنٹ کو سسپینڈ کر دیتا ہے ایمازون اور پھر اس میں سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے کہ جو جتنا بھی آپ کا آہ جو آپ نے ارننگ کی ہوتی ہے آپ کی اماؤنٹ جو ایمازون کی اکاؤنٹ میں پڑی ہوتی ہے پھر ایمازون وہ آپ کو ٹرانسفر نہیں کرتا ٹھیک ہے اس میں جو آہ دوسری آپشن ہوتی ہے سیکنڈ آپشن ہے کہ اس میں آپ ایمازون پر ڈیمی لسٹنگ بنا لیتے ہیں جاپ شیپنگ میں ٹھیک ہے جیسے ہی آرڈر آتا ہے پھر آپ جو ہے پہل پہلے تو آپ کو پتہ نہیں کہاں سے لینی آپ نے جو ہے وہ لسٹنگ کی بنائی تھی اب آرڈر آگیا اس پہ تو اب آپ اسے ڈھونڈنے بیٹھ جاتے ہیں پھر آپ کو وہ مختلف جو ہے وہ سائٹ بغیرہ سے جیسے والمارٹ بغیرہ سے آپ کو وہ لیس پرائس میں مل جاتی ہے ٹھیک ہے آپ وہاں سے پرچیز کرتے ہیں اور جو ہے وہ اپنے کسٹمر کو